ہم نہ صرف اور صرف حیران اور پریشان ہی ہو سکتے ہیں ایک طرف چوبیس شہروں پہ پاکستان کے پابندی لگا دیئے یو اے ای نے کہ ان چوبیس شہروں میں سے جو پاکستانی آئے گا اس کو ہم ویزا نہیں دیں گے دوسری طرف یہ وہ خبر ہے جو کوئی پاکستان کا میڈیا ہاؤس ہائلائٹ نہیں کر رہا کہ انٹرنیشنل ہماری کیا سیچویشن جاری ہے ہماری ساتھ کس طرح ایفیکٹڈ ہے یہ سارا کچھ چھوٹ چھاڑ کے توشہ خانہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور جب ان گھڑیوں کا اُس ساری چیز کا ریکارڈ مکہ ہے مکمت سے کہ بتائیں جی آپ نے ان کے اوپر کیس کیا ہے توشہ خانہ کا تو پھر انہوں نے کیس پر ڈروک کر لیا مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو میڈیا کا کوئی چینل نہیں بتا رہا تو اس کا مطلب ہے کیا آپ نے خبریں سننی ہے کیا آپ نے اخبار پڑھنے ہیں سب کے سب بکے ہوئے ہیں اور اصل پاکستان کی فائننسز کی سیچویشن جو جا رہی ہے اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ساتھ ساتھ فائننشل ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے ٹیرم گورنمنٹ پنجاب میں لائیں گے جو کہ بلکل ہی کانسٹیوشنل لیں گے مطلب یہ ہو کیا رہا ہے یہ کیا ٹوپی ڈراما سارا انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے ایکانومی کا برا حال ہے کہ دوہزار سترہ میں میں نے ویزا امریکن ویزا اپلائی کیا تھا اور اس میں سولہ ہزار نو سو اس کی فیز تھی جو ویزا فیز تھی اور اس وقت میرے ایک دوست نے ابھی ویزا اپلائی کیا اور اس نے مجھے بتایا ہے 38,38,400 فیز ہے یہ کیوں نہیں ہائلائٹ کرتے کہ ایکانومی کا جو تباہی مچیری ہے جس کے خوف سے پاکستانی باہر جا رہے ہیں جا کے اللیگل طریقوں سے وہاں چھپ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یو ای نے بھی پبندی لگا دیئے یہ باتیں کیوں نہیں کرتے یہ سب میڈیا والے پھر یہ کس قسم کے پاکستان کے ساتھ مقلس ہیں